اس سے ہی گروہ اور فرقے بنتے ہیں پورا حق واضح نہیں نہ ہوتا اپنی اگراض اور خواہشات کے موافق جس کو پاتھ رہے ہیں وہ حساب بیان کرتے رہتے ہیں اب تو پورے دین کا حال یہ ہو گیا نا کہ اس مائی پہلو دیو ہے وہ تو بالکل ہی اس کو لپیٹ کر رہ دیا نا کوئی بیان ہی نہیں کرتا کرتا تو اس کی شامت مسلمان ملکوں میں بھی یہ کمبختی آگئی ہے کہ کوئی نہیں کرتے نہیں سیاست کی بات نہ کرو حکومت سے متعلق آئیت ہے نہ پڑو جہاد اور جو ہے نا غلبہ دین کا مسئلہ اس کو تو بالکل ٹھپ دو نا یہی سارے نام راض کر کہ حق کو چھپا دیا جائے ملکوں میں بھائی ہوا ہے وہ اسی چیز کے نام قرآن مجید جیسے کہتا ہے کہ اپنے آئیت میں اتخال ادا ہوگو یا کیا تو وہ شخص نہیں دیکھتے کہ جو اپنی جس نے اپنی خواہش نفس کو بھی خدا کرتا ہے تو وہ قرآن کے اندر بھی اپنی خواہش نفس ہے اس کے پیچھے جب دے قرآن کو اس کے پیچھے جباتے ہیں چھپا لکھتے ہیں بلکلی بھی بات ہم ان علماء کی بات نہیں مانے گی جو سشریح کرتے ہیں اور ہم اندر بھی سشریح میں اس کو سشریح کرتے ہیں اور قرآن کی سشریح جو ہے وہ قرآن کا مجیسوں سے ہی کرتے ہیں گر بردہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم جیسوں سے ہی کرتے ہیں سچی بات تو یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے صرف مجبوراں وہ نہ کہنا پڑھا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں قرآن کے بھی مخالف ہیں یہی سمجھیں کہ یہ پرانی کتاب ہے اس دور میں شاید اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے اب تو یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے پرانی ہو چکی ہے فرسودہ کئی مرتبہ کئی لوگوں کی زبان سے بھی نکل گیا کہ یہ فرسودہ کتاب ہے اس کو کیا لیے پھرتے ہو تشریح تو ہر فن کی اس کے آرم ہی کریں گے نا عالم اچھا اور یہ برا وہ تو فرک کرنا پڑے گا اب ٹیپ میں دخل تو وہ ہی دے گا جس نے ٹیپ پڑی ہو گیا جس جو ایک دن بھی نہیں گیا یا کسی میڈیکل کارجم اس کو دیدی جائے اجازت کے آپ ہی ٹیپ پڑی لے بھی کریں تو ساری دنیا کو حرات ہی کرنا نا ہوسی ان لوگوں نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا ہوا کہ علماء کی تحقیر کرو ان کو براکاؤ اس طرح کہ جب علماء درمیان سے ہر دیں گے تو جو جی چاہے پھر تشریح کرتے رہیں گے اپنے مطلب کی باتیں کرے رہیں گے اور اس کو ہی یہ مشاہد علماء کانفرنہ جو پچھلے دن ہو گئی کل تھا کارل مس پر رکھتا جب تصویر دوسرے سوا پر میں نے دیکھ رہی تو ان میں صرف ایک ایرانی طرح کا معلوم تھا باقی جتنے تھی ننگیے سارا عورتیں تھی اور جینے پینی پینٹیں اور سارے یہ انگریری وہ علماء کانفرنہ سے اتباہ منہ کر رہی تصویر جو تھی کہتا ہے دیکھے کوئی عالم نہیں تھا عیوب نے جب وائلی قوانین کے لئے کمیشن منایا اس میں صرف ایک عالم تھے مولانا اسلام علق تھانوی باقی سارے یہ جدید ہی تھے مرد عورتیں ان بیچاروں نے اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں کسی نے اس کی پھروائی نہیں تو دین سے جان پھرانے کے لئے یہ بھی ایک طریقہ ہے علماء کو بس ہم ہر گروہ میں غلط صحیح ہوتے ہیں علماء میں بھی برے بھی ہیں مگر اچھے عالم بھی انہیں کی برک سے دین کلا رہا ہے علماء میں بھی انہیں کی بریا کہہ رہے ہیں وہ خود کتنے اچھے ہیں اللہ اکبر علماء میں بھی انہیں کی برک سے دین سب فرمائے نا کوئی کہ ہدایت بھی ہے روشنی یہ درست پہلو ہے ایک ایچیز کے دو پہلو ہے ہدایت جو میں نے کہتا ہے راستہ دکھانا اور راستہ دکھانا یہ راستہ دکھانا جو نور وہ روشنی ہے جس کی روشنی بے ہدایت کے راستے پہ وہ چمتا ہے ایک ایچیز ہے روشنی میں جو آسانی انسان کو ہوتی ہے کسی راستے پر چلنے میں وہ انتھیرے میں نہیں ہوتی ہے یہ روشنی بھی ہے کہ اس میں انسان اگر راستے صحیح پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے اور وہ راستہ بھی ہے جو صحیح راستہ ہے ایسا تو نہیں ہے ہدایت سے براد یہ تو کتب سمانی ہو نور سے براد انبیاء اللہ علیہ وسلم ہو جن کی دائیڑ میں یہ کام بڑا ہو یہ دیتی بات ہے پاپاہ دن میں آتی ہے نہیں انبیاء اللہ علیہ وسلم کی ضرورت طرح مگر یہ ایک ہی چیز کو کہا گیا ہے کہ پی ہے حدم و نور تورات میں ہدایت ہے اور نور ہے انجیر میں ہدایت اور نور وہ تو واضح کر دیا نا کہ ایک ہی چیز کو کہا گیا ہے اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے ہاں حکیم صاحب نے جیسے بات واضح کی نا ہدایت تو ہے راستہ پہلے تو راستے کا پتا ہونا تھی پھر روشنی بھی ہونی تھی جس پر اس راستے پر آدمی چل سکے اگر راستہ تو پتا مگر اندیرہ ہے پھر بھی بڑھکنے کا خطرہ تو یہ کتاب حدیت بھی جیتی راستہ بھی بتاتی ہے اور ساتھ ساتھ ذہن میں اتنی روشنی بصیرت اور نور بھی پیدا کر دیتی ہے اتنے دلائل ہوتے ہیں براہین ہوتے ہیں اس پر پورا یقین اور حکمت دانائی جس کی فیال سے پھر وہ راستہ جو ہے نا وہ صاحب صاحب نظر آتا جاتا روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے راستہ بالکل صاحب ہو مگر اندیرہ ہوتے پھر بھی نیا مسافر چل سکے تو یہ کتاب جو ہے نا احکام بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ نا بصیرت بھی عطا کر روشنی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے کہیں بھی کوئی آئیں پریشانیاں اور مشکل ہیں نور جو ہے نا بتا دیتا کہ یہ غلط بات کہہ رہا ہے گمرہ کرنے کوش کرتا ہاں یہ ایک بات ہے دین جس پر آپ چھوڑ کر گئے ہیں بالکل روشن اب اس حلوشنی کے لیے ہمیں نجوم سے کرنا پڑے گا سلوان کے ساتھ کسی آوازنی کے ساتھ پہلے بلکل رہی ہے سلاللہ آپ نے اندریا کیا ہے آپ کے حدیث اور سلوشنی آپ نے اسی کی ضروری ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے سنت کے بغیر تو کوئی چاہ رہا نہیں مگر خود قرآن مجید میں بہت راشنی ہے آدمی کو نہ اتنے دلائل و مباہیہ کرتا ایسی دینائی عطا کر دیتا کہ آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا پھر مسئلہ مسئلہ نہیں بتاتا برہان بھی ہے اس میں حجد سورہ نساہ میں سب سے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے برہان بھی تمہارے پاس آئی ہے اور تمہاری طرف سے ہم نے ایک واضح نور بھی نازل کیا تو نور بھی کہا اللہ کی تکاب کو اور برہان بھی کہا دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے دلیل ہے ترے نا کچھ اور دوست بھی کو بات کو ہونی تو چاہیے اللہ اللہ ہنس کیوں رہا ہے مسئلہ وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو سفر میں نماز قضا ہوئی وہاں جو قصر پڑھنی تھی وہ وطن میں آکر بھی آپ نے قصر ہی پڑھنی اور وطن کی چھوٹی ہوئی کوئی نماز آپ سفر میں پڑھنا چاہیے تو وہ پوری پڑھنی جس وقت جو نماز جس طرح فرض ہوئی تھی نا آپ پر قصر تھی یا پوری اسی طرح ادا کر ویسے قضا سے پرہید ہی کرنا تھی نا قضا کوئی اچھی چیز نہیں کہ وقت گزار کر پھر نماز پڑھی جائے نہیں امام تو چاروں کہتے ہیں نا بے شک وقت ہی عذر جاہد بعد میں پڑھنی پڑھیں گی یہ تو جو انہیں اہلِ ظاہر کہتے ہیں نا امام ابن حضم وغیرہ عرصدار میں ابن اللہ مالبانی تھے ابن تیمی ان کا یہ کہنا نا کہ جس کا وقت گزر گیا اس کے پڑھنے سے کیا فیضہ توبہ کرو معافی مانگو نوافر ادا کرو اور بہت سے صدقے خیرات کرو شہر اس گناہ کی معافی ملے بہت بڑا جرم ہو گیا اب کوئی اس کا ٹائم نہیں وقت گزرنے کے بعد نماز جو ہے نا وہ قضا نہیں ادائی ہے صرف دو آدمیوں کے لئے جاتا ہے جو دین میں ہے یہ جو ہے نا کہ خام خام وقت گزار دے تر بعد میں پڑھتے ہیں دین میں وقت ہی اس کا کوئی تصور نہیں اسی لئے یہ بحث پیدا ہوئی کہ جو جان بوجھ کر بھی وقت گزار دے وہ پھر قضا کرے یا نہ کرے دین میں تو صرف دو بات ہیں کہ سویا رہے دے آدمی بعد میں وہ جا گا تو جس وقت جا گے اسی وقت نوافر پڑھ پھر وہ اس کی ادائی ہے قرآنی شمارت کوئی گناہ نہیں نیند اس کے بس کی بات ہے دوسرا نسیان ہے کہ یاد نہیں رہا وقت گزر کے آپ پھر یاد آیا کہ میری تنا معذرہ کی اس کو بھی دب یاد آئے پڑھ یہ دو صورتیں آپ نے ختمیا کہ سویا رہے دے یا اس کو یاد نہ آئے تو یہ جب بھی جا گئے یاد آئے پڑھ لے وقت ہی اور کسی کے لئے نہیں کوئی سباب بھی نہیں کہ آدمی جو ہے اس نے کیوں نہیں پڑھی پڑھے ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھے قبلہ روخ نہیں جہاں در گاڑی جا رہی ہو در ہی پڑھے وضو نہیں تو یمم کرے تو یمم نہیں کوش بھی نہیں اللہ اکبر کرے کیوں نہیں اس نے وقت پر ادا کی کوئی ایسا مسئلہ نہیں صرف بے خبری کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اتر کر با وضو ہو کر یہ کر بھئی یہ ساری چیزیں ہیں جب آدمی کے بس میں ہو نیچے زمین پر کر رہا جب سفر کر رہا اور ایسی حال صورت ہے اللہ کے دین نے اس کا لحاظ کیا سارے مسائل بتا دی کہ پڑھ لیا گا اللہ اکبر بس سفرات و تفریر ہر بارے میں ہوگی اب اکٹھی پڑے اگر دو نماز ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا اور اگر وہ نہ کرے ایسا تو شیعہ کہ ہم شیعہ نہیں رہیں گے انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ ضرور دو ہر روز اکٹھی کر کے پڑیں ہم سمجھتے ہیں کہ جرم ہو جائے سنت سے یہ ثابت ہے کہ کامکار میں یا اسی طرح سفر میں بیماری میں بارش میں کر لی مدینہ شریف میں رہتے ہو کوئی وجہ نہیں تھی زور اثر آپ نے کٹھی پڑی مغرب شاہ کٹھی پڑی کچھ بھی نہیں تھا نہ بارش تھی نہ سفر تھی نہ خوف تھی تو پوچھا تو یہی کہا گیا کہ امت سے تنگی دور کر لی عادت نہ بنایا کبھی کبھی پڑھ لے تو جائد بارش کے لیے کٹھی نمازے پڑھنے آہ بالکل ٹھیک بارش کے لیے بھی کٹھی پڑھنا سنت نہیں اس سے یہ ہی نہیں کرتا کہ انہوں نے کٹھی نہیں پڑھی انہیں کہا دیا کہ تمہیں گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں تکلیف نہ کرو کیچڑا ہے اور یہ بارش اور گھروں میں پڑھے اس میں باقی انہوں نے کٹھی پڑھی یا نہیں وہ تو پسا چل جاتا نا کہ مدینہ منورہ میں شام کوئی ساری نمازے دونوں پڑھ لیتے تھے صحابہ کرام بھی ساتھ پڑھتے تھے کسی نے اعتراض نہیں وہ حدیث بھی جو صحیح مسلم ہے نا کہ مدینہ میں جب آپ نے کہ ٹھیک پڑھی تو نہ بارش تھی نہ کوئی خوف تھا نہ سفر تھا یہ بارش کہنا بتاتا نا کہ بارش کی وجہ سے تو عادت تھی لوگ پر مگر اس دن بارش بھی نہیں تھی اسی لیے سوال پیدا ہوا کہ آئی تو کوئی وجہ نہیں نہ سفر ہے نہ کوئی خطرہ ہے نہ بارش ہے تو بتایا گیا کہ نہیں کبھی کبھی اگر ایسا بھی کر لے کام کاج میں جائز امت کو تنگی سے نکالا جائے کچھ لوگی حدیث کرتے ہیں کہ اتنے دو دوالے کچھ نہیں کرنی نہیں جائے یہ بھی جوڑ بولتے ہیں ترمدی کا حوالہ رہتے ہیں اب انہوں نہیں ساتھ رکھا کہ اس کے یہ راوی جوانا یہ نہیں ٹھیک ہے یہ روایت کمزور ہے یہ الفاظ چھوڑ جائیں ساتھ ہی ریمارک دیئے ہوئے یہ نہیں ٹھیک روایت وہ فضائل امار وغیرہ پڑا ہوگا کہ جیسے انہیں دو نمازیں بلا حضر اکٹھی کی اس نے کبیروں میں سے کبیرہ کیا نہیں ثابتی آنسان انہوں نے اس نے دعا رہو گیا جیسے نماز پڑھ لوگ اس کی تبیت یعنی کہ نماز پڑھ نہیں ہے لیکن وہ تبیت نماز پڑھ 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 وہ مشیر صاحب ارادہ پھر جمع کا کر لیں کہ آج میں دونوں کٹھی پڑوں گا پھر گناہ سے نکل گیا بس مولانا انسان کمزور ہے کیا کرے پھنسہ ہوا ہے امتحان میں نفسانی خواہشات بھی ہیں شیطان بھی ہے دباؤ بھی معاشرے کا اپنے عاد پر وہ کام نہیں رہ سکتا باہر رکھنے کی کوش کرتے رہنا تھی اللہ سے معافی مانگتا رہے مولانا موزی رحمت اللہ نے ایک نسخہ تجیز کیا تھا قرآن و سنت کی روشن میں کہ جو کہتا ہے نا مجھ سے یہ بات نہیں چھوٹی یہ عاد کرے کہ میں یہ کام چلو ہوتا رہے مگر اس پر بے شک وہ تھوڑی سی مقدار اپنے ذمہ دے لینا کہ اتنی میں خیرات کروں اگر مجھ سے یہ کام ہوا نا کفارے کے طور پر وہ ہے دنہ توڑے گناہ ہونے دے ایک دو باری پیسے دے گا شیطان خود ہی کہے گا بابا یہ کام نہ کر کیونکہ مال جو نا خرج کرنا یہ انسان کیلئے بہت مشکل ہے واقعی قرآن پاک نے کفارے اسی لیے عاد کی ہے کہ کیوں نہیں چھوٹے گی عاد مگر اس پر پکا رہا ہے نا کہ پیسے دیتے جائے اللہ مولانا پوچھنے والے کی بھی غلطی نہ کیوں پوچھا اس سے ہو گیا تب بیچارے کا پردہ رہنے لیتا ہے اس کو کیا ضرورت قسم لے رہا ہے بندہ گناہ گا رہا تنگ کر رہا کہ تو نے یہ کیا اس نے اگر کہہ دیا نہیں کیا تو وہ تو شاید بری ہو جائے لانت تو اس پر پڑے گی جیسے نے بیچارے کو تنگ کیا اب وہ اپنا گناہ مانے ساری دنیا میں اشتہار ہو جائے گا پڑھتا رہنا تھی بہت بری بات نہیں تلاش نہیں کرنا تھی یہ معلوم بھی ہو تو چپانا تھی کجا کے اس کو لوگوں میں بلایا جائے قسم دے تو نے کیا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّانَ الْإِبْرَاهِيمَ مَقَانَ الْبَيْتِ اللَّهِ تُشْرِكْ بِي شَيْعَمَ وَتَحْرَ بَيْتِ الْتَاعِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْرُقَّ السُجُودِ سورہ الرحج اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کیلئے جگہ متین کی نشان دیا کہ یہاں ایک گھر تعمیر کرو اور ساتھ اس کی غرض بھی بیان فرما دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور اس گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے قیام کرنے والوں کے لیے رکبو سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف سچرا رکھنا پاک و صاف رکھنا اس کو ابراہیم علیہ السلام جس دور میں عراق میں پیدا ہوئے پوری زمین بہت قضا تھے ہر جگہ غیروں کے آستانے بنے ہوئے تھے دربار تھے ان کے دھنڈے بہر آ رہے تھے نیازیں چڑھائی جا رہی تھی تواف تھا لوگ ان سے مانگتے تھے مگر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا جو ساری کائنات کا مالک ہے نا اس کی پرستش کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا تو پھرتے پھرتے جب ابراہیم علیہ السلام حجاز میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی ذریعہ نشان دی کی کہ میرا گھر بنا اور اس گھر کے بنانے کی غائد یہ بیان کی کہ شرک نہیں کرنا قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں تو پتا چلے گا کہ جرائم تو بہت ہیں بہت سے گناہ جن میں شیطان انسانوں کو پھنسا دیتا مگر اللہ نے جس جرم کو سب سے بڑا جرمکار ظلمِ عظیم کا وہ شرک کہ اللہ کی بجائے دوسروں کی بندگی اور پرستش آدمی شروع کر دے پیدا اللہ کرے رزق کے سارے سامان وہ مہیا کرے زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہو مگر اس کو چھوڑ دے وہ موں دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ جینے کے بعد وہ جر آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرہ کے مالک نہیں انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نہ کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لے سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکے اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہورڈ ہے اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکے اس لئے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ظاوفت تالے والمطلو مانگنے وارے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بر تو اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی بات اسی لئے قرآن مجید نے میں فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لئے تو اللہ نے جنت حرام کر دی کبھی نہیں اس کو داخلہ دوں گا مجھ میں کیا خامی تو نے دیکھی بدبخت کونسی کمی تھی مرے دربار میں اور آستانے میں مجھے چھوڑ کر تو غیروں کی طرف گیا اور ان کے پاس تھا کیا وہ کیا دیں گے جب تک میں نہ چاہوں گا یہ شرک کرنے والے ظالم جو ان کا کوئی حمیتی نہیں ہوگا جن کی مدد پرینے بروسہ ہے نا اللہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں آواز دوں گا کہ بلالوں کو آئیں تمہارے چھوڑانے کے لئے آوازیں بھی دیں گے کوئی نہیں آئے اس وقت سب گم ہوئے جائے اگر پھر کہیں گے اللہ وہ تو ہم سے ذلو انہ اب تو وہ ملتے ہی نہیں اللہ فرماتا حقیقت تو یہی تھی تو اللہ رب العالمین میں دنیا میں اپنا بھی ایک آستانہ دربار بنا دی کہ جو میرے ماننے والے ہیں نا جو صرف اللہ کی بندی ہے وہ مکہ ہے یہ کہہ رہا ہے اس کو یہاں آ کر تواف کریں اپنی نظریں چراہیں مدد مانگیں یہاں لپنیں سعیدے کریں جو ان کے دل میں ہیں نا کبھی ہے حقیقت منتدر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سعیدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز جو تم ترستے ہو کہ خدا اگر نظر آتا تو ہم یہ کرتے بس وہ نہیں نظر آئے گا بیٹھ یہ میں نے کہہ بیا یہ میرا گھر ہے یہ کسی بندے کا گھر نہیں نہ یہاں کوئی دفن ہے نہ کسی کی قبر ہے میرا ہے یہاں آ کر شاک پروڑا کر اس لیے وہاں ایک پتھر آئے اللہ کے کہنے سے ہم اس پتھر کو چونتے ہیں ایک جگہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے اور حضر حضرت کے کونے کے درمیان وہ مرتزم ہے کہ یہاں چمر جاؤ ایک جگہ چھوڑی ہوئی حتیم کہ یہاں سجدے کر لو یہ ایسے ہی جیسے تم میرے گھر کے اندر چلے گی یعنی کہا جتنے بھی شاک عباد اور بندگی کہ وہ یہاں پورے کرو اور کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ مگر ابلیس نے انسانوں کو جن گمراہی میں مطلع کیا ان میں سے دو فتنے جو ہے نا ہی بہت بڑے فتنے ایک شرک کا شرک کا کوئی چھوٹا جا نہیں شرک اللہ تعالیٰ کے اختیارات دو قسم کے ہیں اختصار سے بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے ارز کروں ایک تو اللہ تعالیٰ کے تقوینی اختیارات ہیں جہان کو چرا رہا ہے جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں کسی کو نفع پہنچا رہا ہے کوئی بیچارہ نقصان میں آ رہا ہے کسی کو تندرستی دے رہا ہے کوئی بیماریوں کی ذریعی آزمائے جا رہا ہے یہ تقوین ہے کون فائی کون ہو رہا ہے اس ارادے کی تو کوئی مضاہمت ہی نہیں کر سکتا وہ کہتا ہو ہو جاتا اس میں کوئی اڑنگانی اڑا سکتا وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا مر کچھ دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کی اختیارات تشریح قانون سازی کہ لوگو یہ کرو نہ کرو اس میں انسانوں کو بھی امتحان کیلئے آزادی ملی ہے کہ اس کو ماننا چاہے مانے نہیں ماننا چاہے اللہ کہتا ہے کہ نوازیں پڑھو چاہتا ہے کہ یہ پڑھیں مگر نہ پڑھنا چاہے تو اس ارادے کی آدمی مخارفت کر سکتا یہ اس طرح کا حکم نہیں تقدیر جائے کہ ہوئی یہ اس پر چھوڑا گیا کہ کرنا چاہیے تجھے نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا تو اب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تقوینی طور پر بھی دیوتاؤں کو فرشتوں کو اولیاء کو زندوں مرضوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کون فی کون کے اختیارات بھی نہیں مل گئے ہیں اچھے بڑے لوگ کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کونم کونی یا غوث اللہ نے حضور کو دے دیئے حضور سے ہوتے ہوئے غوث آدم آپ کو مل گئے ہیں کریں نہ کریں ساری خدای اب آپ کے ہاتھ میں یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان غلام بن کرتا ہے غلامی کی یہ بھی بکرین قسم ہے کہ ظالم حاکموں کے خلاف تو شاید یہ کبھی نفرت کا کلمہ کہتے ہیں یا دل میں برا جانے مرگ انہیں یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ میری قسمت کے مالک انہیں تو میرے اندر کے جو اراض ہیں ان کا پتہ دل کی بات نہیں کامتا رہتا بچارہ کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تباہ ہو جائے اور اب ایکسپلائٹیشن دیکھیں کہ وہ اولیار انبیاء دن کے نام پر یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا کوئی دخل نہ وہ راضی نہ انہیں لوگوں کو بتایا اللہ نے اس کو شرک و مکر کہا کہ یہ ایک فراد ہے جو کوش ہو شہار لوگ کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں دفن ہیں بس یہ اس رنگ کی جو بہنسے ہیں اس کو یوں بدل دیتے ہیں چوروں کو کسپ بنا دیتے ہیں سچی جوٹی جو کرامات ہیں ان کا پروپگنڈا کرتے ہیں اب غلی کو کوئی فیضہ نہیں پہنچتا فیضہ ہی نہیں پہنچتا اتنے اتنی توندے ہیں بیٹھے ہوئے موٹے ہو گئے ہیں نظرانے جا رہے ہیں کھی رہے ہیں ہروے ہیں اور اب سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دادا دربار پر دیکھ آتی ہے ادھر سے لوگ دیکھ دیتے ہیں دوسرے دربارے سے پھر نکال کرو پھر بھیج دیتے ہیں کاروبار پھراٹ اور نشہ جو ہے فروخت ہوتا ہے تائے خانوں سے عورتیں جو ہیں وہ کاری کرتے ہیں ان کے ساتھ پکڑی جائے سب چیزیں آپ کے علم تو یہ اور یا کے نام پر نیک لوگوں کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا ہوتا انسان میں چاہ رہے چہو نہیں کر سکتے کہ تباہی آ جائے گی ہمارا بیڑا گھر کھو جائے گا بارہ سال بیڑی نوب جائے گی دولہ بھی نہیں ملے گا برات مینی نہیں تو یہ تقوینی شرک ہے کہ سمجھیں نا کس کائنات میں کسی اور کی مرضی بھی چلتی ہے اس سے بھی بیت اللہ ہی چھڑاتا ہے صحیح ایمانوں میں اگر کچھ جائے تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو تو میں نے کیوں حیدیت کی کہ میرا بھی ایک گھر بنا اللہ تو شرک بیش ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں کرنا شاید کوئی ہو نبی ہو ولی ہو فرشتہ کسی کو شریک نہیں کرنا میں نے دنیا بنائی ہے میں تنہا چلا رہا ہوں جب میں نے بنائی چاہتا اس وقت کسی سے مذلی تھی کونسا نبی ولی میرے ساتھ تھا جس نے یہ دنیا بنائی تھی اب چلانے میں کیا مشکل پیش آگئی میں تھک گیا کمزور ہو گیا میں کوئی عجدر بے باس ہوں کہ مذلگار کی مجھے ضرور تھا کوئی میرے ساتھ نہیں ہے سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے اسی کا حکم چاہ رہا ہے مینجمنٹ بھی اس کی ہے تو یہ تقوینی شرک کی بھی جڑ کٹی اور اس تقوینی شرک کے یہ مظاہر ہیں کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھتا وہ میری دعائیں سنتا میری فریادیں سنتا ظاہر بات ہے اس کے نام پر فر نظریں نیازیں دیتا جیسے اللہ نے اپنے لیے رکھا نا کہ میرے نام پر قربانیاں دو بلکل اس کی کپی کی کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں بیت اللہ میں اور مینہ میں جانور جاتے تھے انہوں نے درباروں پر جانے شروع کر بکرے جا رہے ہیں گانیاں جا رہے ہیں ریولوں کے ریول جا رہے ہیں بلکل اللہ کے ساتھ برابری کی مساواد کی ہے بلکہ سچ جانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ سے بڑھا دیا ہے میری ذکات نہ دیں تو انہیں کوئی خطرہ نہیں کبھی نہیں سمجھتے کہ مارا کوئی بگڑے گا یہ نیاز نہ دیں توبہ توبہ یہ نہیں کہا ہونے چاہیے ہر مہینے ہمیں جانا ہے وہاں خارس دودھ دیں گے وہاں دربار میں یہاں بشک پانی ورہ دیں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہاں نہ دیتے نہیں اللہ کہتا ظالموں تم نے مجھ سے بڑھا دیا میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ تم نے سمجھا کہ جس کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں بیچارے جو نہیں کر سکتے نیچے بیٹھتے ہیں برابر بیٹھنے نہیں دیتے انسانوں کا اپنا قرآن بنایا ہے کہ ہم نمائندے ہیں ہمارے وسیرہ سے خدا تک لوگ پہنچ دیں اور بیان کریں گے کہ آپ کی حیثیت کیا آپ گناہکار ہیں بدکار ہیں آپ کا دعمل اترا ہوا ہے ہم مقدس لوگ ہیں ہمارا اور یا سے واسطہ ہو اللہ سے ملنا کوئی آسان بات ہے یہاں بادشاہ سے اور کسی افسر سے نہیں مل سکتے تم عام آدمی اللہ اللہ کے جلال عظمت اور حیبت کو اس طرح بیان کریں گے شان بیان کریں گے مگر اس نے یہ ذریعہ کہ وہ ایسی انچی شان نہیں ڈرا دیا گیا کہ نا توپہ توپہ نام بھی نہ دینا تو وہاں جا سکتے ہو ہمارے ذریعہ جاؤ ہم وہاں جائیں گے تمہاری بات سنا دیں گے اور ہماری جیبیں گرم کر اور نتیجہ پھر وہ باغی مریض والی نظم اللہ میں اقبال والی گھر پیر ہم کو جو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے تراغوں سے نام لیتے ہیں کہ وہ فقیر تھے لکڑی کی روٹی کھاتے تھے جا کر دیکھیں جتنے ان کے گردی نشین ہیں محل بنے ہوئے ہزاروں کے کسٹے آتے ہیں ان سے شکار کرتے ہیں دیوان کاریں ہیں ان کے پاس مریض بیچارہ ذہاری کماتا ہے دس روپے یہی بھی دے لیتے ہیں دباتے ہیں دورے پر یہ بھی نہیں شرم کرتے کہ یہ غریب تو بیچارہ سارا دن کھپنے کے بعد دس روپے لہا ہے میری بوریاں بڑی ہوئی ہیں اپنے خلیفوں سے کہتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں کہ دوہ ان کو بیچاروں کو یہ بچنیوں کی شادی کی نہیں وہ بھی لے جاتے ہیں تو جیسے سلطان جو ہیں ظاہری حکمران زیادہ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جو اتنا زور دیا ہے شرک پر وہ اسی لیے کہ شرک اگر دین سے نکل جائے تو آدمی پھر اپنے جیسے بندوں کے سامنے نہیں جھکتا وہ کہتا ٹھیک ہے نیکی کیا تو میں نام دے لیں میرا کیا بنا سکتے مجھے بھی کوش کرنی چاہیے میں نیکی کروں اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے عظیم ہے جلجلال ہے مگر اس کے ساتھ والا اکرام بھی ہے اچنی بڑی شان والا ہونے کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں صرف ایک پہلو کہ ہم بتاتے ہو کہ بہت ہے انچا ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ وہ شارک سے قریب ہے وہ ارحم الراحمین ہے ماں کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق سے ہے اس خدا کے بارے میں تم ہمیں مایوس کرتے ہو کہ وہ نہیں سنتا ان کے ذریعے بات پہ جائے نہیں سنتا ہے اگر کتائی ہوگی اگر بظلف درازے تو دست مانا رسد گناہ بخت پریشان دست کتائی ماز تیری ظلف ہیں تو بہت رنبی ہیں اگر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو یہ اپنی ہماری کتائی اربانسی بھی ہے اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اس نے تو ہر وقت دروازہ کھلا رکھتا کہیں کوئی وقت نہیں بند کیا صرف بے سکت میں یار کار سنوں گا آپ کی نہیں رات اور دن کے کسی لمحہ میں پکارو ہر وقت جاستا ہر وقت سنتا مگر یہ ظالم کمانے کے لیے خلق خدا کو لوٹنے کے لیے اپنے محل تعمیر کرنے کے لیے نیکوں کا نام استعمال کر نیک نہیں آکر کہتے کہ ہمیں پکارو ان کی تو زندگیاں گزر گئیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ویدہ حسر الناس قانو الحمالان جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے وہ نبی اور ولین ان کے دشمن ہوں گے سب سے بڑے دشمن وہ ہوں گے ہماری ساری عمر کی میند تمہیں برباد کر ہم نے اللہ کا راستہ دکھایا اور تم ہمیں پوچھنے لگے وقانو بے بازت ہم کافرین اور یہ جو ان کی پوجہ کر رہے ہیں نظریں نیازیں چلا رہے ہیں اس سے وہ بیزار ہوں گے لانت بھی جیں گے کہ کس کم بخت نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو ہمیں بدنام کرتے رہو جاؤ بغتو ہم تمہارے کوئی ہم ہی نہیں ہم تو اللہ کی ساتھ اللہ قرآن میں کہتا میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیں دیوتا بناو اور ہماری مورتیاں بنا کر حیکل بنا کر پوجہ کر توبہ توبہ اے اللہ ہم تو تیرے بند ہیں ہمارا ان کے ساتھ چاہتا ہے یہ ظالم اگر ایسا کرتے رہے ہیں خود ہی بود تو بیت اللہ شریف شرک کی جڑ کاٹنے کے لئے بنایا گیا کہ لوگوں کے آستانیں بہت ہیں ایک اللہ کا بھی دربار ہونا تھا یہ جہاں صرف وہ آئیں جو صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے تو شرک تقوینی سے نزاد ہو جاتے ہیں پیروں اور درویشوں سے جان چھوک جاتے ہیں مگر یہ تشریح شرک جو ہے کہ قانون سازی کے اختیار بھی بندوں نے سمال لی ہیں کچھ حکومت کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں وہ اپنے آرلیننس داری کرتے ہیں بندہ ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم بھی تیرے غلام ہیں یا رہیت بھی تیری غلام تو کیا کہتا ہے نہیں اپنی مرضی کے حکام دیتی ہیں اور اپنی مرضی کے حکام جو ان میں سے کبھی امن نہیں قیم ہو سکتا اب امریکہ کا بھی تیرا جو ہے نا سامنے آتا جاتا نا سب وہ لبرلزم خطب ہو رہا ہے اتنی کٹڑ مسیحت سامنے آ رہی ہے پادری زور پکڑ گیا ان کے ایک ووٹ لی ہیں وہ حرامداد مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خالص عیسائیت زندہ کرنے ہی پڑی اور وہاں کے اب لبرلزم چیخ رہے ہیں کہ بنیاد پرستی تو امریکہ کے گھرے پڑ گئی آکاس بیل آگئی شوٹ نہیں سکتی جاؤں یہ جڑے ان کی بڑی گیری ہیں دہریت آئے کوئس ہے یہ مذہبیت کو سرسری بات نہیں ابلیس سے چلی ہوئی اور اس نے دنیا کو جکڑا ہوا کہ انسانوں نے اختیار سمالے ہم نے اپنے ملک میں تماشا دیکھا کہ جب کچھ لوگ اپنے ساتھ محرانے تھے اس وقت تو دفعہ جو تھی کہ جو اپنی پارٹی تبدیل کرے گا اس کی رکمیت ختم ہوگی دوبارہ الیکشن لنا پڑے گا مطل کر دی کہ کوئی نہیں خیر ہے جدر مردی مل جا جب مر گئے اپنے جتنے چاہیے تھے آپ سوچا کی پھر نہ پھر جائے پھر وہ بحال کر دی یہ ہے وہ بات جس کو اقبال کرتے ہیں اکل خود نہیں کہ اکل جو ہے نا یہ اپنا نفع سوچی ہے وہی کچھ ہو جاتی ہے ہر چلاک آدمی اپنا فیضہ سوچتا کہ اس طرح کا قانون بناوں میری پارٹی کو فیضہ ہوگا میرے تخت کو فیضہ قانون کچھ نہیں ہوتا قانون نام رکھتے ہیں ہوتی خواہشات تھی پرستے مان مرضی تو اکل جو ہے فرماتے ہیں یہ صرف اپنا نفع سوچتی ہے سود خود بیند نہ بیند سود غیر جو بنانے وارے ہوں گے ان کی اکثریت اپنا نفع سوچے گی غیر کریں اگر وہ مزدور ہوں گے وہ اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے ادھر چھوڑ دیں سرمایہ دار ہوں گے وہ اپنی مرضی کا بنائیں وحیِ خدا جو ہے چونکہ اللہ بے نیال ہے اس کا تو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے اس کی نظر میں سارے بندے یکسائیں ہیں وحیِ حق بین اندہِ سودِ ہما اللہ کی وہی جو ہے کلام وہ سب کا نفع سوچتا امیروں غریبوں کا کمزوروں کا بڑوں کا اس میں در نگاہ اچھے چھوٹے بڑے سب اس کی نظر میں ایک ہوتے ہیں اس لئے دین کہتا ہے کہ صرف تقوینی شرک جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مرض نہ مانگو وہ بھی بڑی گمناہی ہے مگر یہ کوئی انسان ہو کر انسان پر اپنی حکومت کرے یہ اس سے بھی بڑا ضرور ہے یہ ملوک جو ہیں بادشاہ جو ہیں ہمیشہ لوگوں کو اپنے بندے بنا کر رکھ دیں اور کبھی کبھی یہ سجدے بھی کرواتے ہیں اور ایک بڑی بات قابلت جب فراؤن اور جو تھا نمروز انہوں نے اپنے آپ کو اعلان نہیں کہا کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا اعلان وہ کہتے ہیں رب ہم تمہارے رب ہیں تو رب یہی تھا کہ وہ اس معنی میں کہ ہم تمہارے سیاسی حکمران ہیں ہمارے حاتم اقتدار ہے دریار نیرے ہمارے زیرے حکم چلتی ہیں اس لیے قانون ہم بنائیں گے جو ہم کہیں گے ہماری مرضی قانون انبیاء کہتے تھے نہیں جو خدا ہے زمین و عثمان کا بنانے والا اسے ہی حق پہنچتا کہ وہ بندوں کے لیے قانون بنائے کوئی قانون نہیں بنا جاتے تو سیاسی دائرے میں تو یہ لوگ ملوک بن جاتے ہیں بادشاہ اپنی مرضی پر لوگ اور مذہبی دائرے میں یہ جو آپ مرلا کہتے ہیں تھی کب یہ لفظ برے مانوں میں آگیا یہ بھی اپنا راہ چلاتے ہیں حلال و حرام اپنی طرف سے کرتے ہیں خود گھر لیتے ہیں حدیثیں اور مسائل اور لوگوں کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا کہ احبار اور رحمان جو ہوتے ہیں یہود نصارہ کے خود ہی دین بناتے تھے مرک کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے تو یہ بھی بندوں پر خدا ہی کرتے ہیں خدا کے نام پر بادشاہ تو چلو اپنے زور سے کرتے ہیں یہ خدا کا نام استعمال کرتے ہیں کہ دین ایسا کہتا ہے حالانکہ دین نہیں کہتا اللہ نے پہلے پارم کے اپنے ہاتھ سے کمبخص لکھ لیتے ہیں کتاب میں اور پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں ان کے بڑے بھی لکھ کر دے جاتے ہیں جو جھوٹے سے قضاب اور وضاء وہ بھی باتیں کر کر لکھ جاتے ہیں میرے سامنے اس وقت ذہن میں ایک ساتھ ہندووں میں ایک گروٹ کھڑا ہوا ذرا سوچنے سمجھنے والا آریہ سماج کرتے ہیں اب پرانے جو سناتن درمی ہندو تھے وہ تو ایسے ہی تھے جیسے ہمارے عوام ہیں بتوں کی پوجہ اور پندتوں کو پوجھنا یہ کچھ باغی سے ہو گئے تو انہوں نے کہا یہ آرہی یہ کیا ہے کہ مردہ مرد ہے اس کے بعد یہ تم خیرات کرتے اور برامر لے جاتے ہیں کچھ نہیں یہ ڈاؤنگ آدمی نے جو عمل کی ہیں وہی سارے ملیں گے تو دہانا لکھتا ستار پرسکاش میں کہ ایک شخص صاحب وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس کے بیٹے کے پاس ایک گائے دی اس پر ہی ان کا گزارہ تھا اب برامر کی بھی نظر تھی کہ یہ گائے لینے جب مرنے کا وقت آیا وہ گیا اس نے کہا بچہ راستے میں ایک ندی آتی ہے وہاں روحیں گھتے خاتی ہیں اگر گو دان کی ہو گائے دی ہوئی اللہ کے راستے پھر وہ دھوم پکڑ کر وہ ندی پار کر جاتا ورنہ وہی بیچارہ ڈپکییں کھاتا تو اپنے باپ کے لیے گائے اس نے کہا پنددی میں اور کچھ دے دیتا ہوں یہ بچوں کا گزارہ اسی پر مہر نہیں پندد نہیں باز آنے والا اس نے کہا نہیں دینی پڑی لوگوں نے کہا چھوڑ یار تیرا باپ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے گائے دے 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 دی اس باپ مر گیا کچھ دن تو گزارہ کیا اس نے مگر وہ کھیٹی بڑی کے لیے جاتا تھا پیچھے نہ لسی گئی نہ ٹھیک تانگ ہوا آیا خاد میں پرانی تھی اسی طرح وہ برامن کے گھر چلا گیا وہ برامن دو رہا تھا دودھ بارٹی میں دوسر نے کہا پنددی پہلے تو اس نے بڑا استقبال کہ آو یزمان آو اس نے کہا یزمان ٹھیک ہے یہ دودھ بھی اٹھاؤ گائے بھی کھولو چلو میرے ساتھ کہتا ہوا باتا ہوا باتا ہوا کیا کر رہا ہے کفر بک رہا ہے خیرات کرنے کے بات اس نے کہا پنددی بات سنیں اگر کوئی ایسی ندی تھی اب بھی گائے آپ کے پاس تو اببا جی مجھے پیغام بیج دیتے میں گائے لے جاتا ندی پار کرا کر اپنے گھر لے جاتا اب بھی گائے کہیں گئی تو نہیں آپ پار کرا ہے میں بھی پار کرا ہے اوہ نہیں کتابیں دیکھو بزرگوں نے لکھا یہ وہ کہنے گا بزرگی کنجر آپ کے ہی وہ اسی لیے تو لکھ گیا ہے کہ لوگوں کو لوٹو رکھو پوسی اپنی میں نہیں ان باتوں کو مانا تو واقعی یہ بات صحیح ہے شرک کوئی چھوٹی بڑا نہیں خواہ وہ تکوینی ہو کہ آدمی سمجھے کوئی میرا مشکل کچھا بس گیا اب انسان نہیں رہا درخت کے سامنے جھگے گا جہاں ذرا گھنا درخت نظر آئے ہاں یہ بڑا بھاری درخت ہے بھائیں سرج کاتا جائے گا بچارہ کہیں جنڈیاں لے رہا رہی ہوں گی کسی جھاڑی پر یہاں بھی کوئی بزرگ دفن ہے ڈرائیور بھی سلام کر کے گزریں گے یعنی انسانیت تبا وہ نوبت آ جائے گی جو اقبال کرے گا میں تو کسی کتلے کو نہیں دیکھا کہ کسی کتلے کے سامنے سرج کاتا تم انسان ہو کر اپنے آپ کو ذریع کر مگر یہ شرک ذریع کراتا پہلے غرط بات اسے بتا جائیں برباد ہو جاؤ گا تو پھر یا وہ مددیں مانگنے کے لیے سارا مال نظروں نیازوں میں دے جاتا یا ایسے لوگ مل جائیں جو حکمران ہو وہ ٹیکس لگا لگا کر لوگوں کی کمرے توڑ دیں گے کہ ہم ظلاللہ ہیں خدا کا سایہ ہیں زمین پر یا یہ دوسرا گروہ پھر مذہبی پیشواؤں کا ہوگا انہوں نے بھی جھوٹی رسمیں ہیں اتنی گھڑی ہیں کہ جس میں ڈانی نہیں چھوٹ پتہ نہیں آپ میں سے متعرف ہیں نہیں چالیس دن روٹی دیتے تھے جب کوئی مر جاتا تھا چالیس دن وہ بیچارے پھر چاور اور پراتھے اور سب کو پکا کر موری صاحب کے گھر بیچ دی اور چالیس دن کے بعد آج دی روح وضا ہوئی ہے میں نے دعا کر دی ہے آج وہ چلی گئی اور اس پر ایک موری صاحب روشن دین تھے رمضلہ انہیں ضلیل کرنے کے لیے حقیات لکھی کہ موری صاحب جو چھنا وہ چلے نا وہ کھانے تو انہوں نے کہا پھر چالیس دن ختم ہو گئے کیا کرے دروازے پر گئے تو کھانا تو انہوں نے اچھے طریقے سے ٹکا دیا کیا یہ بھی ذائنہ اور بہوس ہو گئے ہاتھ پاؤں مارنے لگے گھر والے آئے انہوں نے کہا مولانا کیا ہو انہوں نے کہا ہونا کیا یاد میں آپ کی روح کو وضا کر رہا تھا اس نے دھکا دیا دوبارہ گھر میں داخل ہو تو کہنے لگا اب پھر کیا ہو کہنے لگا اب چالیس دن آر روٹی ہو یعنی جہارت کا نجاز حضہ اٹھا اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں علم نہیں وہاں ایسی بات نور کی بات ہے ہاتھ سب کر رہے تھے روشنی نہ ہوتا آدمی نہیں تاریخیوں میں بڑھ کر رہا تو ایک تو فرمایا جو بیت اللہ جاتا اور مانتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہم ساری دنیا کے لوگ ایک خدا کے پرستار ہیں وہی ہمارا حاکم مالک ہے تقوینی لحاظ سے بھی کہ کسی کے ہاتھ میں ہماری قسمت نہیں ہے کوئی نہیں ہمارا کچھ بگار سکتا نہ ہمیں کچھ دے سکتا اور نہ قانون سازی میں ہم کسی کو شریک کریں گے نہ ہمارے لئے کوئی حکمران قانون بنا سکتا نہ کوئی مالوی بنا سکتا جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ نازل کر دیا بس قانون با ان کا کام ہے اس کو نافذ کریں اپنی طرف سے قانون سازی اگر ہی کریں گے یہ خود بھت بنیں گے اور ہم ان کی بات مانیں گے تو مشرک ہو تو ایک تو ابلیسی فتنہ جس نے زمین کو برباد کیا وہ شرک کا بے شمار شاخوں میں اب بھی ختم نہیں ہوا زمین بڑھی ہوئے اور ایک فتنہ جو ہے یہ وطنیت کا نیشنلزم کہ اولاد آدم کو ٹکڑے کر دیا اور جدید تحضیب نے تو اتنا اس کو پھیلایا نہ کہ بھائی تم لوگ ترک ہو ورہ عربوں سے کیا تھا لوگ ہمیں یہ سب دیا گا سب سے پہلے پاکستان باقیوں کی فکر چھوڑو اپنی فکر کرو یہ وہ لانت ہے جس نے اولاد آدم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ان میں وحد نہیں رہنے دی حالانکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جب مکہ فتح ہو کیا تو بیت اللہ کے دروازہ میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس میں یہی دو باتیں بتائیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں یاد رہیں تو پھر دنیا میں آمن ہوگا ورلڈ آرڈر ہوگا وہ آمن کا پیغام ہوگا جس سے دنیا سکھ کا سانتھ لے گی اِنَّا رَبَّكُمْ وَاحِد ایک تو یہ بات سن لو کہ تمہارا آقا صرف ہے کوئی ربنی ہے تمہارا سب بندے ہیں رب بے گی وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِد اور بہت سے تمہارے باپ نہیں ہیں تمہارا باپ بھی ہے مشرق مغرب میں آدم رہوہ کی تمہارا آدھو بھائی بن کر رہو کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں اللہ بدین اور تقوی نیکی میں کوئی بڑھ جائے گا دشابشت وہ آگے چلا جائے گا مگر کوئی نہ نسل پر فخر کر سکتا ہے نہ رنگ پر نہ وہ کسی ملک پر مگر یہ تازہ بودھ جائے نا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے ہمارا تو مسلمانوں کا سارا ستیاناسی تھی نے کیا نا کہ کرن لادن درویش بن گیا عربوں جیسے جبہ پہلے عربی میں مہارت حاصل کر لی ان کے کان پڑے شریف مکہ اور ان کی حالات کے کہ ترک آپ کے کیا رکھتے ہیں آپ عرب ہیں اور آپ کے گھر سے دین نکلا ہمارا ساتھ دین کے خلاف غاوت کر دیں ہم یہ علاقے آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دیں گے عربوں کی آزاد ریاست بنے گی اس چکمے میں آگے نہ ریاست بنی فرانسیسیوں نے برطانیوں سب نے وہ ٹکڑے بان لیے کئی مدد تک حکومت کی اب تک بہت رہے ہیں اور ترکوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی وہ بھی تو علماء اقبال فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو بہت تراشے گیا ہیں ان میں سب سے بڑا وطنیت کا کہ ہمارا یہ وطنہ میں اس کی فکر کریں گے ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفر ہے جو وطنیت کو مانیں گے اس کا مطلب انہوں نے مذہب کو دفن کر دی اسلام نہیں رہے گا پھر جو اللہ نے کہا تھا کہ تم مشرق مگر میں رہنے والے بھائی ہو وہ بات کہاں گئی اپنی اپنی فکر کرو گے برباد ہو جاؤ اسی لئے کہا ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہ اگر وطن کوئی شہاہ ہوتا تو مکہ سے بڑا کوئی وطن تھا اللہ کا گھر تھا وہ رسول اللہ کے اباو اجداد کا تھا وہ حضور کو پیارا تھا باہر نکل کر آپ نے ٹیلے پر کھڑے ہو کس رنج سے یہ کرنے کہ کہ اے مکہ تو اسے زیادہ خدا کے نظر کوئی محبوب زمین نہیں اگر یہ میری قوم مجبور نہ کر دیتی تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلوں مگر چھوڑ دیا ہے ترکِ وطن سنتِ محبوبِ الٰہ جب دیکھا کہ دین پر حمل لی یہاں چھوڑ دیا دیگانوں کے پاس چلے گا دے تو بھی نبوز کی صداقت پر گواہی اگر اللہ کے رسول کو نبی مانتا ہے مکہ مزینہ صداقہ وہی گواہی دے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ملکہ یہ کون سی سرزمین ہے ہم تو بھئی اللہ کے دین کے سپائی اگر دین کو نقصان پہنچے گا اسلام کو گر تیری فضا راست نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے اللہ تو یہ کہتا کہ اگر بیت اللہ کو مانتے ہو پھر یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھو کہ رب بیک ہے تم سارے ایک کنبار مرہ باپ بیک ہے اور آپ بھی جون جون غور کریں گے سمجھیں گے کہ واقعی دونوں چیزیں اگر انسانوں کے ذہن میں بیٹھ نہیں مسلم کافر ہونا تو لگا دنیا امن کے ساتھ نہ رہنا شروع کر سوخ نصیب ہو جائے حضر تیری رضی نے اپنے جو مصر کے حاکم تو انہوں جو لکھ کر دیا پروانہ اس میں کہا کہ تم مصر جا رہا ہے تو لوگ سارے دو قسم کے دو انہوں سے باہر نہیں ہوں گے ام آخر اللہ کافر دین ایک تو وہ ہوں گے جو دین میں تیرے بھائی ہیں ان کا تو بہت زیادہ حق مگر دوسرے اگر دینی بھائی نہیں ہوں گے نظیر اللہ کافر خلق تیری طرح وہ بھی اللہ کے پیدا کیے اور آدم کی اولاد ہوں گے انسان ہونے کے لئے آسے تو ان کا حق بند رہا یہ اسلام ہے جس کو بنیاد پرستی اور یہ ظالم کیا کوئی کچھ کہہ رہے اور آپ جتنا ظلم انسانوں پر کر رہے ہیں عورتوں پر بچوں پر مسجدوں پر معافی کرتے اور بدنام ہمیں کرتے حالانکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین ہمیں سکھایا جس کی تلقین کی اس میں کسی کتاب بھی توائی نہیں میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرمات مدینہ کے گرد جو یہودی آباد تھے وہ کچھ آئے سادش کی کہ ہم میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا رسول اللہ فیصلہ فرمائی اور نیت یہ کہ اگر آپ نے رجم کا ہی حکم سنایا کہ سنگسار کرو تو کہیں گے نہیں ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے اور اگر کوئی نرم بات کھئی تو آپ کے گھرے ڈال دیں گے کہ تازہ نبی کا فتوہ ہے چلو یہ امیر آدمی سزا سے پچھ جائیں حضور نے کوئی جواب نہیں یہ ساتھ چلے گی وہاں بیتر مدراز تو دہا مدرسہ وہاں جا کر کھڑے ہوئے انہوں نے ایک تقیال آپ کو دیا آپ تقیال پر بیٹھ گیا اتنے میں جب یہ بات شروع آپ نے ہونا منگوہ تورال حالانکہ خود آپ نے بتایا قرآن میں کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں بہت سی چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں مگر اس کا بھی اتنا احترام کیا کہ جب وہ تورات لائے حضور نے تکیہ چھوڑ دیا عدب سے اس کو وہاں رکھا اور ساتھ کہا آ من تو بکے واب من اندلہ کی میں تجھے بھی مانتا ہوں اور جس خدا نے تجھے نازل کیا میرا اس پر دینا اور پھر ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا فتوہ پوچھتے اس میں کیا کہا گئے موسیٰ علیہ السلام تو جھوٹ بولا کہ اس میں ہے کہ اس کا مو کالا کرو اس کو گذے پر بٹھا کرو شہر میں گھشت کرا دو ایک آدم نہیں بولا نوجوان تھا وہ چھوڑ رہا حضور نے محسوس کیا کہ بہت کچھ آ رہا ہے یہ بیچارہ خاموش ہے آپ نے کہا تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری کیا ہے تورات تو اس نے کہا اللہ اگر آپ اتنی قسم نہ دیتے بڑی تو ہم نے دیر سے یہ مسئلہ چھپا رکھا لوگ زنا کرنے کے امیر ہم نے ان کی خاطر و بات بنا لی کہ چلو موں کالا کرو پھر آ دو بعد یہ یہ جواب فرما رہا ہے سنگسار کرنے کا ہو تو آپ نے پھر دونوں کو سنگسار کرایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں پہلا ہوں جس نے تیری کتاب پر عمل کیا اور اس کے حکم کو نافذ کیا یعنی یہ کتاب جس میں تبدیلی کا بھی قرآن ایلان اس کا بھی تنا دیتی یہ قرآن تیشو پیپر کے تار پر دیتی اور محذب بنے ہیں اور اکل کے اندے کہتے ہیں وہ ترقی یافتہ رہو ترقی یافتہ نہیں بدترین شیطان کے یہ تھیلے ہیں اور انشاءاللہ اپنا انجام پائیں گے قرآن مجید بار بار کرتا کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی چالیں چلیں کہ معلوم ہوتا تھا یہ پہاڑوں کو بھی اپنی جال سے سرکا دیں گے وہ غافل نہیں ہے سب دیکھ رہا ہے وہ اپنا کام کرے گا مگر اس میں کچھ دیر ہو سکتی ہے ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی جو اصل حقیقت اور مقصد ہے ایک وہ مرکز توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوچھا نہیں کریں اور دوسری بات کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا نہ اپنی مرضی کرنی ہے نہ کسی دوسرے سے کوئی پوچھنا جس سے پوچھنا یہ پوچھنا کہ اللہ کا حوالہ دو کہ اللہ نے میرے لئے کیا کام نافذ کیا یہ ہے وہ ہدایت کی رہا جو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے لئے متین ہوئی اور جس کو اللہ نے ملت ابراہیم حنیف کا کہ جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا اس راستے پر چلو وآخر وداوان الحمدللہ رب العالمین اب محترم حکیم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں شفاہ دے دیر کے بعد تشریف رائے خیریہ سے رکھے آپریشن ہوا تھا تندرسی حدیث پاک کا درس لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رضی اللہ تعالی عنہ قال صلّہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجہه فوعدنا موعدتا بریختا ذرفت منه القیون وجلت منه القلوب فقال رجنی يا رسول اللہ کہ انکا هذه موعدت موضع فماذا تعهد الینا قال اوسیكم بدقو اللہ تعالی واسمعوا الطاعت وانکانا عبدا حبشیا فانہو من باصل منكم من یاشو منكم بعدی فسیراء اختلافا کثیرا علیکم بسنة وسنة الخلفاء الراشدین المحجیتین تمسکوا بها وعدوا عليها بالنواجس و اییاکم و محدثات پمسک پہنچا ہے اور ابو دعود اور ترمدی دو محدثین نے ان کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ایک تین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑی اور پھر ہماری طرف وہ مو کر کے بیٹھے اور آپ نے پھر ہمیں نصیحت کی واز کیا واز اتنا بریغ اور اتنا دل میں اتر جانے والا تھا کہ اس سے آنکھیں جو ہیں آنکھوں نے آنسوں برسانے شروع کر دیئے اور دلوں کو دھرکنیں تیز ہو گئیں خوف سے تو آپ نے ایک شخص نے آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ معلومت جو ہے یہ تو ایسے یہ ہے جیسے کوئی ودا ہونے والا جو ہے جانے والا آدمی کرتا ہے کیونکہ جب کوئی آدمی ودا جو جدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ اپنی ساری قوت صرف کر دیتا ہے کہ میں جن سے ایلک ہو رہا ہوں ان کو ساری چیزیں بتا کے جاؤں تاکہ آئندہ ان کے لئے کوئی رہنمائی کہ یہ میری یسیت جو ہے اور یہ معلومت جو ہے کام دے سکے تو آپ ہمیں کوئی ایسی چیزیں فرمائیں جس سے کہ ہمارے لی آئندہ راستہ بھی چلنا جو ہے وہ آسانہ ہو جائے تو آپ نے فرمایا پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں حق دیتا ہوں بسیت تاقیدی حقم ہے کہ اللہ کے اللہ سے ڈرو اللہ کا خوف کرو اللہ کا خوف جو ہے وہی چیز جو ہے بے بنیادی سب سے چیزی ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت پر یہی چیزہ مادہ کرتی ہے جو اس کے حکام ہیں اس کی اس لیے اطاعت کی ساتھی ہے کہ اللہ تعالی کی نافرمانی جو ہے وہ اس کی غضب کا اور اس کی غصے کا اور اس کی ناراضی کا باعت بنتی ہے اور برائیوں سے بھی روکنے والے چیزے یہی اللہ کا خوف ہے کہ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے حقام پر خلافوردی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی وہ حدمی صدا دے گا تو اس لیے اللہ کی اطاعت میں بھی اللہ کا خوف چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی اللہ کا خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ کارام حضی آلہ تو پھر فرمایا آپ نے کہ تم اطاعت سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام جو ہے وہ حاکم ہو حوضن حبشین ایک تو آدمی ویسے کوئی غلام ہو تو اس کی اطاعت کرنے کے لیے امادہ نہیں ہوتا کہ یہ کونسا آگیا اسی ہمموں کے اوماں نہیں یہ تو غلام ہے کہ جیسے کہ فراؤن نے کہا تھا کہ یہ آدمی کون آگیا ہے اسی قوم وہ تو ہم نے غلام بنا رکھا ہے یہ کان سے نبی بن کے آگیا ہمارے پاس دوسرا عوشی جو ہے وہ معروف ہے کہ ہم سیاہی ان کے سیلے کی اور ان کے جو نقوش ہوتے ہیں جسم کے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی رغبت کرسکے ان کی بات ماننے کی یا ان سے رغب بننے کی لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ بلکہ ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ یہ سم اطاعت جو ہے یہ مشروط ہے انما تاعت فی المعروف کہ اطاعت جو ہے یہ معروف میں ہے لا تاعت لے مخلوق فی معصیت الخالق کوئی چیز جو ہے کوئی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی کسی مخلوق کی اطاعت صرف اسی وقت کی جا سکتی ہے جبکہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے بہت لی تھی اس میں یہ ارفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ وراجی آسوین کفی معروف اور اللہ تعالی کے نبی کی طرف سے کیا کوئی یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی غیر معروف کی بھی کوئی بات یا کسی کے حکم دیں گے بالکل اس کا کوئی امکان نہیں تھا لیکن بتانا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ مشروط ہے تو پھر اور کس کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کی جائے اور اللہ تعالی کی نافرمانی کی جائے تو فرمایا اس لیے یہ نکتہ جو ہے قرآن جس کو اپنی طرف سے بناتے ہیں یہ بلکل باضی بات ہے کہ انم اطاعت فرما رو کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اس کام ہے جو اللہ تعالی کی اطاعت مخالف نہ ہو اس لیے قرآن مجید میں صاف آتا ہے ایک والدین کہ کتنے احسان ہوتے ہیں احسان کا حکم بھی ہے اس کے باوجود کہ وہ مشرق ہوں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے لیکن ان کی حکم سے منع کیا گیا ہے اگر وہ شرق پر انسان کو آمادہ کرے آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشُ مِنْكُمْ جَرَا بَعْدِ اختلافاً کسیناً کہ جو میرے بازوں آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ آپ اس میں لوگوں کے اختلافات ہیں ان اختلافات سے بچنے کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جو آپ نے اشارت فرما رہی ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تم میرے راستے پر چلو وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ راشدین المہدیین اور ان سیدھے راستے پر چلنے والے میرے خُلَفَاء کا اتباع کرو اور ان کی روش کی پیروی کرو جو ہدایت یافتا ہے تمسکو بھیا خوب اچھی طرح سے ان کو کرو ان سے تمسک کرو وَعَدُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ یہ عربی کا محاورہ کہ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لئے کہتا ہے کہ عَدْدِ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِسِ نوازت کہتے ہیں یہ آخری جو ہے ہماری دھاریں جو ہیں یہ ہیں ان سے جو چیز پکڑی جائے اس کو پر چھوڑتے نہیں ہیں دانت کی پکڑ ایسی سخت ہوتی ہے وہ چھوڑتی نہیں ہے فرمایا اس طرح سے جیسے کہ کوئی ان سے پکڑ لے ایسی تم ان کی جو سنت ہے ان پہ عمر کرو میری سنت پر اور میری سکول فائر آشید وَعَيْهَا كُمَوْتَسَاتُ الْنُمُورِ اور نئی نئی باتیں جن کی کوئی سند قرآنِ مجید کے اندر نہ ہو کتاب کے اندر نہ ہو سنت کے اندر نہ ہو علماء اسلام کی اجتماع کے اندر موجود نہ ہو ایسی چیز جو لوگ اجازت کرتے ہیں یا ایسی چیزیں تمہارے سامنے نئی نہیں آئیں ان سے بجو کیونکہ ایسی کل محدثت نئی بات اس طرح کی گھری ہوئی باتیں جن کی کوئی کہیں سند موجود نہیں ہے کتاب و سنت یا علیہ السلام کی درمیان ان کے اجتماع کی درمیان تو وہ بدت ہیں اور بدت جو ہے کل بدت اندرارت اور ہر اس طرح کی جادے بندہ اور اخترار جو ہے وہ گملائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد جو ہے جیسے کہ ابھی پہلے درست سے پہلے اس میں ہو رہا تھا کہ خدا وہ نور ہدایت بھی ہے اور روشن بھی ہے یہ بالکل ہدایت اور نور کا تعلق اس طرح سے ہے جیسے کہ آپ اندھیرے میں جا رہے ہیں اور سارے راستے پر اس میں لگے ہوئے ہیں سنگہائے میر بھی لگے ہوئے ہیں اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ راستہ خنہ کے پنڈی کی طرف جاتا ہے یہ چکوار کی طرف جاتا ہے یہ جاتا ہے لیکن اگر اس میں روشنی تو ہو وہ سارے سائن جو ہیں وہ سارے بکار ہو جاتے ہیں نشانات را جو ہیں روشنی ہوگی تو پھر ہی آپ ان جو ادامات ہیں راستے کی ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یہ جو ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن مجید یہ وہ راستے ہیں کہ جو ان نشان راہ جو ہیں خود وہ نشان راہ بھی ہیں اور ان کے روشنی بھی ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اندھیرے میں اب تو اس طرح سے موجود ہے کہ وہ نشان راہ کے اندر روشنی موجود ہوتی ہے اور اس سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پنڈی گیرہ جاتا ہے یہ چکوار کی طرف جاتا ہے یہ خوشاب کی طرف جاتا ہے یہ کس طرف جاتا ہے تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے یہ قرآن مجید جو ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہدایت اور نور رہے ہمارے لئے تو اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ تم کتاب اللہ اور سنت کی پیروی کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے آج جو ہمارے لئے یہ ایک مشکل بنی ہوئی ہے وہ جی ہے کہ اجتہاد جو ہے یہ بڑا ضروری ہے اور علماء اسلام کو جو ہے وہ ترقین کی جا رہی ہے کہ وہ اجتہاد کریں یہ ترقین ہمارے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس کی اجتہاد کا حکم تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے پاس موجود ہے ایک تو صحبہ نے اجتہاد کیا اور ان کو آپ نے قائم رکھا جیسے کہ انہوں نے قراضر میں آپ نے حکم دیا کہ وہاں اثر کی نماز آ کے پڑھنی ہے تو کچھ لوگ نے یہ سمجھا کہ حضور نے کہا ہے کہ وہاں نماز رسے میں نہیں پڑھنی ہے چاہے سوری غروب ہی ہو جائے تو انہوں نے نہ پڑھی دوسرے نے کہا کہ حضور نے تو اس لیے کہا تھا کہ وہاں جد نہیں پہنچ جائیں لیکن اگر نماز یہ وقت تو جا رہا ہے اور نماز جو ہے وہ قضاء ہو جائے گی تو ہم نے مات پڑھ لیتی ہیں حضور نے مانا تو نہیں کیا تھا حضور نے جب دونوں کی باتیں سنی تو آپ خاموش رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اجتہاد جو تھا دونوں باتیں ٹھیک تھیں اسی طرح تھی حضرت ماد بن جبل کو جب جمن کی طرف بیجا تو ان سے پوچھا کہ کیا کس طرح سے فیصل کروئے گا ان کے اللہ کی کتاب مطابق پھر آپ کی سنت کے مطابق اور اگر ان میں سے مجھے کوئی ہدایت نہ ملی کوئی روشنی نہ ملی اور میرے لیے کوئی جو ہے وہ راستہ نہ نکلا تو پھر میں اپنی رائے سے کوشش کروں گا کہ اس میں کروں حضور نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے جو قاسد ہیں اس کے جو نائب ہیں ان کی رائے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسول کے رائے کی مطابق ہے تو یہ تو ہمیں راستہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آج دراصل جب میں اجتہاد کی ترقین کی جا رہی ہے وہ اس لیے نہیں کی جا رہی ہے کہ لوگ اجتہاد نہیں کر رہے ہیں اجتہاد کرنے والے تو وہ کرتے ہیں لیکن ان کی تو وہ آج تک وہ ریپورٹنگ شاعر نہیں ہوئی جو انہوں نے اجتہاد کر کے ان کو بتایا تھا اجتہاد سے مطلب بھی ہے کہ ہماری رائے جو ہے اس کے مطابق اجتہاد کرو ہم جو کہتے ہیں اس کو قرآن مجید سے اور سندھ سے ثابت کرو کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں اب اجتہاد یہ ہے کہ کسی مجیرم کے بارے میں یہ عدالت ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ مجیرم نہیں ہے لیکن جب ایک ملک کا کوئی بڑا شخص یا سب سے بڑا شخص یہ فیصلہ کر دے کہ وہ پناہ شخص جو ہے جس کے بارے میں کہ سارے ملک میں موجود ہے اور متاثرہ دوسرا فریق جو ہے اس کی طرف سے بھی یہ رائے ہی ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو بالکل بے بنا ہے اب یہ جو ہے ایسا ہی تھیاد اگر کوئی شخص یہ کرے کہ ایک آدمی کو مجیرم وہ ہے جو کہ جس کو کوئی صدر مملکت مجیرم خرار دے عدالت کا تسنو کوئی فیصلہ نہیں ہے یہ دراصل ایک چاہتے ہیں کہ علمائے حق کی بجائے علمائے سو ہو کیونکہ علمائے حق جو ہے وہ تو فیصلہ کریں گے اور اتحاد کریں گے پرانوں حدیث کی روشنی میں اور علمائے سو جو ہے وہ اپنے حق میں وقت کی مرضی کوئی مطابق جو ہے قرآن و حدیث کو اس کولاک اس کو مطابق کریں گے ایسی مسالے میں تاریخ کے اندر ملتی ہیں آپ یہ دیکھئے کہ مولا مبالک فیضی یہ یہ نہیں تھے کہ عالم نہیں تھے بڑے زوردست تاریم تھے ایک شخص نے جو بے نقط سوات اور الہام فیضی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی پوری تفسیر کے اندر کسی لفظ پر کوئی نقطہ نہیں ہے یہ تو غیر معمولی بات ہے کوئی عرب بھی نہیں لکھ سکا اس طرح کی بات لیکن اس نے لکھی تو انہوں نے یہ ایک محذر نامے پر علماء سے دسخط کر رہا ہے کہ بادشاہ کا حکم یہ آخری اتحاد ہے اس کا فسر جو ہے وہ نافذ ہوگا اب بتائیں اور بادشاہ کن سے تھا اکبر اکبر بادشاہ ایسا تھا جس کو معمول کی تعلیم بھی تھی وہ بھی اثر نہیں تھی قدا ہے اس کے کہ وہ علم پران حدیث کا کوئی بہت ماہر ہوتا اس کو عام معمولی تعلیم بھی اس کا بھی نہیں ملا تھا کیونکہ وہ اس کا حمانی اس سے بچپن میں مر گیا تھا اور شروع سی جنگ میں رائیاں ہوتی رہیں اس لئے اس کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ اچھا ارم حاصل کر سکے تو اس کے بارے میں یہ ہے اس کا فیصلہ جو ہے قرآن و حدیث کی وہ ہے تو یہ چیز جو ہے دراصل یہ نہیں ہے اجتحاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کوئی مسئلہ اگر سامنے آیا ہے اور پہلے اس کیا کوئی حل موجود نہیں ہے تو اس کی روشنی میں اس کا حل مطرح چلیں یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ شروع سے آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پیشن کوئی کر کے سب کے لکھ دیا جاتے یہ ممکن نہیں تھا وہ حصول بتا دیئے گئے وہ حدود مقرر کر دی گئیں جن کے اندر رہ کر آئندہ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن و مجید کی تعلیم یہ ہے کہ آگے کی طرف دیکھو پیچھے کی طرف نہ دیکھو طرف کے اسی طرف سے ممکن ہے اب پیچھے کی طرف دیکھنا اور آگے کی طرف دیکھنا میں یہ بھی ایک بڑی عجیب سم غلطہ ہے ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ عظم سفر کعبہ اور روح در مشرف رہ رہو پشت بمندل پشت دار کہ تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ میں کعبہ کی طرف جاؤں اور رخ تمہارا جو ہے مشر کی طرف بنارس کی طرف ہے جو بتکدہ ہے تو یہ تو تم رہ رہو پشت بمندل تمہاری تو پیچھ جو ہے اس طرف ہے جس طرف تم نے جانا ہے تو اگر ہم آگے جس طرف جا رہے ہیں جس کے آگے جہنم ہے وہ کھائی ہے تو اس کی طرف ہم جائے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ روی کریم قرآن مجید سے یہ حوالہ دیا گیا ہے قرآن مجید نے کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ پیچھے کی طرف دیکھو خود قرآن مجید کے حوالہ دیا گیا قرآن مجید کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے قرآن مجید کے اندر ہر طرح سے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لئے عصوہ حسن ہے بہترین نموضہ ہے تمہارے راستہ ترنے کے لئے بہترین روشن موجود ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف دیکھیں کہ وہ نظر آئیں گے یا آگے کی طرف دیکھیں تو نظر آئیں گے وہ تو 2400 سال پہلے تھے پھر یہ ہے کہ پیچھے کی طرف دیکھنے کے بھی دو معنی ہیں اور دونوں لحاظ سے ضروری ہے ایک تو اس لئے دیکھنا ہے کہ پیچھے جو کام جس طرح سے نیک کام ہوئے لوگوں نے کی لے وہ دیکھیں کہ ہم بھی کس طرح سے کر سکتے ہیں ان سے جو کامیاب ہیں اللہ کے راستے میں اور اللہ کی اطاعت میں حاصل کی اس کے لئے انہوں نے کیا ترکہ اختیار کیا دوسرہ پیچھے دیکھنا اسی یہ ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر جیسے صاحب کا انبیاء جو مخالفین تھے اللہ تعالیٰ کے منکرین تھے ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں پیچھے کی طرف دیکھیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں اس سے عبرت حاصل کریں ان کے قصے تمہارے لئے عبرت کا سمان میں اگر ہم پیچھے کی طرف یہ نہ دیکھیں جو اللہ کی نافرمانی تھی ان کا کیا انجام ہوا یا اللہ کے راستے پر چردے والوں نے کیا کیا مسئبت اٹھائیں اور کس کس طرف ان کو کامیابی حاصل ہوئیں تو آگے کیا معلوم ہوگا ماضی تو ہمارے لئے روشنی ہے اس کی روشنی میں آئندہ رغضشوں سے بچ سکتے ہیں اس کی روشنی ہم آئندہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں ورنہ یہ کوئی ہر ایک بے اکوپ آدمی بھی جانتا ہے کہ آگے کوئی چلنا چاہی پیچھے کی طرف چلتا پیچھے کی طرف صرف باد ورش کرنے والے چلتا الٹے پاؤں ورنہ کوئی یاد بھی انسان کی فطر جائے یہ تو کمٹا بھی آگے کی طرف چلتا الٹے پاؤں کوئی بھی نہیں چلتا تو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت اس بات کی اس لیے کہ یہ جو ہے میرا دوڑے جی ان کو جائد کرو بے حیائی کو جو فروغ دیا دار ہے اس کے لئے اتحاد کرو اس کے لئے گنجائش کرو اللہ اور اس کی نافرمانی اور اس کی غضب کو دعوت دے رہی ہیں اس کے لئے گنجائش کرو یہ اتحاد مطلوب ہے وہ اتحاد مت زمان نا ایک حیات ایک کائنات یہ حدیث بے خبران قصہ قدیم لوگوں کو بے حکوب بنانے کے لئے کہتے رہتے ہیں کہ یہ پرانی ہوگی باتیں بھئی سچی باتیں بھی پرانی ہوتی دو اور دو چار ہیں آدم سے دو اور دو چار ہیں اگر کو کہ یہ بات پرانی ہوگی چھوڑ دو ساڑھ چین آئیں یہ باتیں کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہی بات نہیں حکیم صاحب جیسے کہہ رہا ہے بات تو یہ کہ بنیادی حصول نہیں بدلے جا سکتے ٹھیک ہے بنیاد وہی رہ گی مارت آپ بشا اسمان تک لے جائے ارتکا کو کون روک دین میں تغییر و مرچ مندریں تعمیر کر درخت کی جڑ رہے گی اوپر وہ جسنا دیتا ہے پھیل جائے مشرق مگر دین کس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ترقی نہ کریں آگے نہ بڑھیں مگر وہ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ میں تبیلی ہوگی بنیاد نیس بات تین جو کہ سچ اچھائی ہے نے جو بات تیک کر دی کہ مرد عورت کا اختلاط جو غیر شادی شدہ لوگ آپ اس میں لیں کہ آزاد آنا یہ بدکاری کا پیش خیمہ ہے زنا نہیں رکے گا پھر اور زنا شرک کے بعد وہ برائی ہے جس کو اللہ برداش نہیں کر آپ دیکھتے ہیں سوران نور میں اللہ نے شرک ایک خاند تلاش کرو تو زنا کرنا تو ایسے راستے بھی نہ اختیار کرو جو ایسی لیے دین نے پابندیاں لگا دی اب اس کو کوئی اتحاد کیا ترقی کر صاحب کہ ہم لوگ بدماش بنانا چاہتے سیدھی سی بات وہ پہلے بھی تبرج جاہلی جلولہ آپ نے کیا ترقی کرنی ہزار مرتبہ انسان یہ بدماشیاں کر چکے اسی طرح بے پردہ ہوئے آزادانہ ملے جلے شراب پی زنا کیے اس پیشے کی طرف لٹانا چاہتے دین تو آگے کی طرف جانا چاہتے کہ الگ دائرے رکھو بچیاں جو وہ بھی پاک دامنی کی زندگی گزارے انہیں اپنی ماں بین بیٹی مانو ان کا عدب کرو یہ کھڑونا نہیں یہ تصویریں ان کی ہر جگہ لگا دو کوئی سوڑا بیچنا یہ بیچاریاں وہاں کھڑی کر دو ان کو سمجھو خریدہ یہ وہ کائنات کی سب سے قیمتی مطا ہے جس کو عقیلہ عربی میں عقیلہ کہتے نا کہ موٹی جیسے کو حضم کر سکتا کہ مرد عورت نے کٹھی ہوں تواف کعبہ میں ایک عورت نے کہا حضرت عمر محمد عیش صدیق کہ میں حضر کو بوسا دینا ہی ہمارا کوئی حصہ نہیں مردوں کو بوسا دینے دو کیا مذاق تم نے بنایا ہوا ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ ہم آج اب ٹھیک ہے وہ ایسی طرح عورت نے گھڑ مرد ہوئی ہے مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بالکل نہیں جاؤں گی اور ایک نے کہ میں تواب میں تھی کبھی بوسا دیا کبھی ویسے گزر جب مردوں کے ساتھ خلق مل ہوئی جب سامنے جاتی تھی لا اللہ اللہ حکبر کہتی گزر جاتی یعنی دین اس موقع پر بھی جہاں عباد کے لئے جمع اللہ کا وہاں بھی نہیں چاہتا یہ گھڑ مر ہوں تو یہ کہتے ہیں کلبوں میں شراب خانوں میں چلیں اور اس کو ترقی کہتے ہیں ترقی نہیں اللہ نے کہتے ہیں یہ بیوکوفی تو بار بار روم میں ہوئی یونان میں ہوئی مصر میں جہاں یہ مرد اور اکٹھے ہوئے ہیں برباد ہوگا معاشرے اور مولانا موزی رم تلالہ کی کتاب الحجاب پردہ وہ تو اسی پر تاریخی طور پر نے دکھایا کہ دیکھ لو جس معاشرے میں یہ بچا پھر کوئی طاقت سے نہیں بچا سکی یہ جنا اور بدکاری کا پیش خیمہ ہوتا شروع ہو جاتا پھر روکنا بھی چاہتے نہیں رکھ سکتا حرام کے بچوں سے گھلیاں بر جاتی ہیں اب حکومت نے ٹھیکہ لے لیا کہ جنتی جا اور حکومت کو بہت سمار نہیں حرام نہیں بچے جن کو باب کا پس نم تو یہ اس کچھ ترقی سود حرام رہے گا جوہ حرام رہ گا اور جوہ اور سود کے جنتی جن آپ دیکھ جیرا کریں میکزین کس طرح لوگ بھئے ان ملکوں میں تو بڑے ادارے بنے ہوئے نا اسی لوٹ کر آ جاتے سب کچھ اپنا برباق کر دیتے سلطنت تک ہار گیا تاریخ میں بیویاں تک ہار گیا بعد میں جنگیں ہوئیں اللہ اگر روکتا کہ بھئی یہ تباہی کے راستے تو حد ایک ایم رہنے دو اس کے اندر جہاں تک جی چاہ جاؤ اللہ میں اقبار رحمت اللہ کی روائی اس تغیر و سبات کے بارے میں بے نظیر تبصر ترقی اور اپنے کوش مانند مہینو اور نئے چاند کی طرح اپنی مندل کی طرح کوش کرتا جا جہاں چک چائے پہنچ جا آسمانوں تک پہنچ جا بمندل کوش مانند مہینو دری نیلی فضا حر نم فضون شو راکٹ تیار کر جہاز دین کو کیا ترہ مگر یہ یاد رکھ مقام خیش اگر خواہی دری دیر یہ ہے ایک بتانہ ترہ ترہ کہ اپنی طرف آدمی کو رجا رہا بحق دربند راہ مصطفی یہ دو جلے نہ چھوڑ جنا کہ حق سے دل لگا مندل مقصود اللہ کی رضا ہو اور راستہ محمد مصطفی صلی اللہ پھر جہاں تک بکرا بکرا سور سور تو کفر دین نہیں بنے گا اس کو علاق دین کو قائم رکھ پھر جہاں تک جیتے چلے اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مسلمانوں نے حکومت کی یہ گاز نہیں کھوڑتے رہے دنیا میں آج تاریخ موجود ہے یہ احسان مند یورپ کے جو اچھے لکھنے والے لوگ کہ اگر کرتبہ اور غناتہ کی یونی رسی میں ہم نہ جاتے وہ کہتے ہیں ہم نے دوستر معنی میں دیکھا کہ جو صفائی کا انتظام ہے کہ ایک تن کا نظر نہیں آتا تھا اور جو مدر سے تھے اور جیسے مکانات تھے جیسے باند باندے ہوئے تھے زراد کے لیے تو ساری چرکیوں دین بتاتا کوئی رہبانیت نہیں سکھاتا مگر بریادی بات جڑ قیم رہنی چاہیے پھر شاخ آسمان تک بھی جرے جائیں تو اللہ ان کو بھی حضیعت دے بارال مسلم کہ راتے ہیں عرشد اللہ حضیعت دے اور جن کے چنگل میں یہ پھنسے ہوئے ان سے نکلنے کی انہیں توفیق اللہ دے وہ ہمارے خیر خان نہیں بدترین دشمن اللہ کی کتاب کہہ رہی کہ تمہارے خیر خان نہیں ہو سکتے ان سے جان چھوٹ گئی تو شاید یہ پھر کسی سیدھی راب پر آ دیں وآخر دعوان الحمد اللہ رب اللہ سلی سیدنا ونبینا محمد وآلہ وصحبی بارک وسلم ربنا افرق لینا صبر وثبت اقبامنا وانصرنا القوم القافرین ربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمین ونجینا برحمتك من القوم القافرین اللہ اللہ